اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں اس لاکڈون میں سب کو پریشان کر رکھا تھا میں نے چاہا کہ میں خالی تھی میری بھی جاب چلے گئی تھی لاکڈون کے وجہ سے تو میں کیا کروں مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا میں نے تو ایک کیمپ رکھا ہوا تھا میں نے لڑکیوں کو سکھانے کی کوشش کر دی تھی کہ ان کی بھی سے میرا گھر بھی چل جائے اور ان کا نا ان کو تھوڑا سا سکلز بھی ڈیولپمنٹ ہے میرا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو ہے نا جو ہائیر سٹڈیس کے علاوہ میں بھی سکل ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے جو کام آسکے آگے چل کے لڑکیوں کے لیے تو جو کوئی زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ چکے تھے مطلب پی جی وغیرہ کر رہے ہیں جابز کر رہے تھے سافٹ میر کی انجنیرنگ کی وئے سب تھے نا وہ دھرے کے دھرے رہے گئے کسی کا کوئی کام نہیں چل رہا تھا سب کے آفیسز بند تھے سکولز بند تھے جابز پورے سب کے چلے گئے تھے نا تو خالی ہی تھے تو پریشان حال ہو چکے تھے تو اس پریشانیوں کی وجہ سے سب کا کوئی نہ کوئی ہر گھر میں مسئلہ ہی تھا نا دو میں نے سونچا کہ ایسا کوئی سکل ڈیولپمنٹ کر آ دو جو گھر بیٹھے کر سکے اس لیے میں نے سونچ کے نا ایک کیمپ رکھا تھا وہ کیمپ میں نے سارے لڑکیاں آ چکے تھے جو اس میں ایم ایسی کے تھے پی جی کے تھے بی ایڈ کرے ہوئے ایم ایسی بی ایڈ کرے ہوئے ایم بی بی ایس کے تخریباً سارے اچھے ہیں یہ ریجوکشن لڑکیاں ہیں نا اس کیمپ میں حصہ لیا تھا کیونکہ وہ خالی تھے کچھ کام نہیں تھا اور کچھ انیورسٹیز وغیرہ بھی بند تھے نا تو وہ کیا کرتے تو میں نے ان کو سب کو اکھٹا کیا ہے اکھٹا کر کے ایک کیمپ کے طور پر میں نے اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام رکھا ہے جو سوشل ڈسٹنسن کی پولن کرتے ہوئے ہی کیا ہے میں نے سینٹ مطلب پورے پروکشن سی ایوز کرتے ہوئے ہی میں نے یہ کیمپ کو چلایا ہے سب کو ٹریننگ دیا ہے میں نے تو یہ لڑکیاں ہیں نا اپنا اپنا گھر چلانے میں ماں مطلب انکم ہر گھر کی کم ہو چکی تھی نا تو میں نے سونچا ہے کریں گے ورک کریں گے کچھ لڑکیاں تو گھر کی انکم بھی بڑھ جائے گی ایسا سونچ کے میں نے نا ان لوگوں کو یہ سکل ڈیولپمنٹ کرایا ہے تو ایسے بلاوزز وغیرہ میں یہ تو فی الحل میں بلاوزز کی دال رہی ہوں یہ بلاوزز کی ویڈیو بنا کے دار رہی ہوں ایسے سٹیچ کر کے دینے میں نا باہر بھی اچھے خاصے پرائز مل جاتے ہیں کوئی نائسے سلالے کا تو اس کے پرائزز اچھے ہیں تو یہ پرائزز اچھا خاصا مل جاتا ہے ایک بلاوزز سینے کا یہ سونچ کے میں نے کرایا ہے تو میرے لڑکیاں جو سیکھے ہیں وہ سب کامیاب رہے ہیں اچھے خاصے ان لوگ کی انکم ہو جا رہی ہے اس سب کے سب یہ لاکڈان میں ہی سکل ڈیولپمنٹ کیا ہے تو اس لڑکیاں کا ماننا یہی تھا جب میرے کیمپ میں آنے کے بعد آنے سے پہلے یہ تو سٹیڈیز کے اوپر ہی ڈیپینڈ تھی جابز کے بارے میں ہی سونچا کرتی تھی جب میرے انسٹوٹ میں آئے تھے یہ لوگ تو ان لوگ کی رائے بدل چکی ہے تو لڑکیوں میں سکلز بھی ہونا ضروری ہے جو آ کے چل کے نہ جانے کیا حالات ہو اب دیکھ رہے ہیں نا سب کے حالات کیسے ہوتے تو گھر بیٹھ کرنے والے سکلز میں سے یہ بھی ایک ہے جو ہم گھر بیٹھ ہیں ہی اس کو کر کے کچھ کمائے سکتے ہیں کچھ ہماری انکم بڑھا سکتے ہیں تو اسی لیے میں نے ہر گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے گھر کے پریشانیاں دور ہو جائے یہ سوچ کے میں نے یہ کیاپ کو رکھا تھا تو ایک کیاپ میرا نا سکسسفل رہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج نا انسٹوٹ میں سیکھے ہوئے لڑکیاں گھر میں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں کچھ نہ کچھ کم آ لے رہی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میری بھی انکم ہوئی تھی ان سے نا یہ فیس رکھی تھی میں نے فری میں بولے تو کوئی نہ آتا تھوڑا فیس بولے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی کچھ ہے تو اس لئے میں نے فیس مقرر کر کے رکھا تھا تو ہر کوئی اس میں زیادہ تر لوگ آئے ہیں لاکڈان میں میری انکم بھی چلی ہے اور بچوں کے سکلز بھی امپرویمنٹ ہوئی ہے تو میرا ماننا ہے سکلز نہ ہے بیکار نہیں جاتے زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں تو میرے سکلز جو مجھ میں تھے یہ میں نے مجھ میں باہر لانے کیا چانس ملا یہ لاکڈان میں پریشان نہ ہوں میں نے سونچ کے یہ کیاپ چلایا تھا کیاپ سکسسفل رہا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ریزلٹ سٹوڈنٹس نے کر رہا ہے یہ سب میرا ماننا ہے اس کے سکلز بھی ضروری ہے زندگی میں